ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں ممبئی پولیس نے اب تک کتنے سی سی ٹی بھی چیک کر لیے لاپتہ اینوہ کار کی تلاش کہاں تک پہنچی ممبئی پولیس نے اسکورپیو سے ملے ویس پوٹک کا روٹ کہاں تک ٹریک کر لیا تین دن ناکام رہنے کے بعد چوتھے دن ممبئی پولیس کے ہاتھ کتنے کھالی ہیں یا کچھ نیا انپٹ ملا ہے موکیش امبانی پر منڈرار ہے خطرے کو کاؤنٹر کر رہی ممبئی پولیس کے سامنے اب نیا انگل آ چکا ہے جیشوال ہند نام سے ایک ٹیلیگرام میسیج وائرل ہے جس میں دھمکی کا لیٹر پوست کیا گیا اس پوست میں موکیش امبانی اور ان کے پریبار کو دھمکی دی گئی ہے اس پوست کے اوپر عربی کا شب بسم اللہ ہر رحمان نر رحیم بھی انگریزی میں لکھا ہے لیکن اسے پڑھیں تو چارن سہی نہیں بیٹھتا جس ٹیلیگرام چینل پر کی میسیج کریٹ کیا گیا ہے اس کا لوگو بھی بدلہ گیا ہے اس پوست میں امبانی پریبار کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے ایک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے جس میں پیسی کی بھی مانگ کی گئی ہے اس پوست کو لے کر پولیس کچھ کنفرم نہیں کر رہی لیکن اس اینگل سے بھی جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ جیش الہند کا نام آنے کے بعد اسے ناچ آ کر بھی گمبیرتا سے لینے کی ضرورت ہے ایسا کیوں ہے وہ بھی سمجھئے 29 جنوری ڈلی میں اسرائیلی دوتاباس کے باہر ایک دھماکہ انٹرناشنل ہیڈ لائن بن گیا دنیا بھر میں ایک خبر سرچوں میں رہی اسرائیل سے لے کر گلف اور امریکہ سے لے کر یورپ تک اس بلاسٹ پر بات ہوئی اور اب 25 فروری قریب ایک مہینے بعد ممبئی میں امبانی کے گھر کے باہر ملا ویس پوٹر میڈیا کی سب سے بڑی نیوز بن گیا ہے ممبئی پولیس نے ٹیرر اینگل سے اب تک انکار نہیں کیا تھا لیکن اس پوٹ کے آنے کے بعد ممبئی پولیس نے اپنے جانچ کا دائرہ اور بڑھایا ہے وہ ٹیرر اینگل کے ساتھ ساتھ دوسرے اینگل سے بھی جانچ جاری رکھ رہی ہے وہیں اس آتنکی سنگٹھن کے بارے میں جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے یہ پوٹ کہاں سے وائرل ہوا تیلیگرام کے ذریعے کس نے پوٹ کیا اس کی بھی جانکاری ممبئی پولیس ایٹی ایس کے ساتھ ساتھ این آئیے بھی جھٹا رہی ہے ممبئی پولیس بہتر سمجھتی ہے کہ یہ میسیج واقعی کمبیر ہے یا یہ ایک مزاک ہے لیکن ظاہر ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اور اس کی جانچ اس وقت تین لوکیشنز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس لیے ہمارے ریپورٹر بھی سب ہی لوکیشن پر ہیں چاہے وہ مکیش امبانی کا گھر انٹیلیا ہو چاہے وہ مولون ٹول پلازا ہو چاہے وہ کرائیم برانچ کا آفیس ہو یا پھر مہاراشت سرکار کا کرے منترہ لے اس کیس میں سب سے نیا اپ ڈیٹ کیا ہے اب وہ دیکھئے جو انوہا کار 25 فروری کی رات کو مولون ٹول پلازا پر دکھائی دی تھی وہ اگلے ٹول پلازا پڑھا پر نہیں دکھائی دی یہ جو مولون ٹول ناکہ ہے اس طرف جو ہے تھانے گھوڑ بندر شاہپور بھیونڈی کا رستہ جاتا ہے مولون ٹول ناکہ کے بعد سب سے پہلا جو ٹول ناکہ آتا ہے وہ پڑھگا ٹول ناکہ ہے لیکن پولیس نے جتنے بھی CCTV فوٹیج خنگالے ہیں اس کے مطابق جو پڑھگا CCTV فوٹیج ہے وہاں پر گاڑی جو ہے کروس ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ انوہا کار کو ٹریک کرنے کے لیے دو ٹول پلازا کے بیٹ CCTV کی فوٹیج بہت ضروری کڑی ہے مولون ٹول پلازا پر انوہا کار دکھائی دی لیکن پڑھگا ٹول سے انوہا کار نہیں نکلی مولون اور پڑھگا ٹول کی دوری قریب 25 کلومیٹر ہے بیچ میں تھاڑے اور بھیونڈی کے لیے بھی راستے نکلتے ہیں مولون ٹول ناکہ سے پڑھگا ٹول ناکہ کی بیچ میں پولیس نے اپنی جاج کافی زیادہ تیز کر دی ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے اس کے بیچ میں کئی ایسے شہر ہیں بہت سارے جو راستے ہیں وہ جڑتے ہیں جو گاڑی ہے وہ نہ پڑھگا ٹول ناکہ کرتی ہے نہ ہی یہاں سے گھوڑ بندر اور گجرات کی طرف جاتے دکھتی ہے یعنی کہ پولیس کی جاج مولون ٹول ناکہ سے پڑھگا ٹول ناکہ کی بیچ میں جاری ہے اور لگاتار جو ہیں کئی سی سی ٹی وی فٹیج جو ہیں پولیس کی طرف سے کھنگالے جا رہے ہیں جن لوگوں نے بھی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ پولیس کے ساتھ مائن گیم کھل رہے ہیں جیسے ہی یہ گاڑی ملی ہے اس کے بعد سے پولیس کے ہاتھ میں جو سراغ مل رہے ہیں وہ پولیس کو کہیں نے کہیں ایک ڈیڈنٹ پہ لے جا رہے ہیں فیلحال اس لیے کرائیم برانچ کے پاس جانچ آگے بڑھانے کے لیے تین پوائنٹ ہیں ڈرائیوین ڈریکشن، موبائل لوکیشن اور پورے روٹس کی سی سی ٹی وی فٹیج اب دیکھئے کہ سفید رنگ کی انوہا کار اس وقت کہاں ہو سکتی ہے یعنی مولنٹول ناکے کو پروز کرنے کے بعد یہ کہاں جا سکتی ہے مولنٹ سے گھوڑ بندر ہوتے ہوئے پال گھر گجرات کا روٹ ہے جبکہ دوسرا ہائیویش شاپ اور بیونڈی کا لیاڑ ہوتے ہوئے ناسک کے دشاہ میں جاتا ہے اس لیے پولیس کی نظر اب ان دونوں روس پر ہیں جو آسان کام نہیں ہے کرائیم برانچ جو ہے لگاتار بھیونڈی کے آسپاس کے ایریا میں بھی سرش کر رہی ہے کیونکہ بھیونڈی اور اس کے آسپاس کے ایریا میں جو گاڑیوں کے پارٹس کے کاروبار اور الیکٹرونک جو سامان ہے وہ بھی کافی طور پر چلتا ہے ایسے میں وہاں پر بھی جو ساجش ہے اس کی شروعات ہونے کی آشنکہ ہے اس طرح کسی بھی پوائنٹ کو نکارہ نہیں جا سکتا اور پولیس کی جو جاچ ہے لگاتار اس ماملے میں جاری ہے مومبائی کرائیم برانچ اب اینوہ کو ٹریس کرنے کے لیے انچیڈیا اور اس کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں گھٹنا کے وقت ایکٹیو رہے سبھی موبائل کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہی ہے ایسا ہی ڈیٹا مولونڈ ٹول ناکہ کے آسپاس بھی نکالا جا رہا ہے اگر ایسے میں اس وقت ایکٹیو رہے نمبر ایک جیسے ملتے ہیں تو پولیس آگے کے علاقوں میں اس نمبر کو ٹریک کر کے آگے کی جانچ کر سکتی ہے مومبائی پولیس کے ساتھ لگتار مائنڈ گیم کھیلا جا رہا ہے مومبائی پولیس نے ڈیٹا نکالا امبانی پریوار کے گھر کے پاس کا ڈیٹا اور ساتھ ہی مولونڈ ٹول ناکے کے پاس کا ڈیٹا لیکن ایک بھی ڈیٹا میچ نہیں کر پایا ہے اب تک اسے صاف ہوتا ہے کہ اس گھٹنا کو انجام دینے والے لوگوں نے فون کا سیل فون کا کم سے کم استعمال نہیں کیا ہے یعنی کہ مومبائی پولیس کی جانچ ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور دو قدم پیچھے آ جاتی ہے فیلحال سفید انوہا کار مولون ٹول کروس کرنے کے بعد کہاں گئی اس کار کو ٹریس کرنا کرائیم برانچ کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن پولیس اپنے طریقے سے کام کرے گی پولیس اب ان دونوں روٹس پر الیکٹرونک ایویڈنس کنگال رہی ہے جانچ ایجنسیا گھوڑ بندر، تھانے، شاپور، ناسک، بھیونڈی ان شہروں میں ہر مین روڈ پر سی سی ٹی وی کی فوٹی چیک کی جا رہی ہے اب تک دس سے پندرہ ٹی میں مومبائی کرائیم برانچ کی ایٹی ایس کی لوکل پولیس کی ساتھ ساتھ ان آئی ایک کی ٹیم بنی ہوئی ہے جو الگ الگ پوائنٹس پر جانچ کر رہی ہے کوئی سی سی ٹی وی کھنگال رہا ہے کوئی دمپ ڈیٹا نکال رہا ہے کوئی فنگر پرنٹس کے لیے ایفیسل کے پاس موجود ہے ساری ٹیمز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں وہیں انوہا گاڑی پر جو نمبر پلیٹ تھی وہ بھی فرضی ثابت ہوئی ہے انوہا کار پر جو نمبر دکھائی پڑ رہا ہے وہ ایم ایچ زیرو فور اے این سیریز کا ہے اور یہ سیریز سرکاری گاڑیوں کو دی جاتی ہے اسی سیریز میں آر ٹیو نے پیتالیس سو کے آگے نمبر دینا بند کر دیا ہے لیکن انوہا میں اس کے آگے کا نمبر استعمال کیا گیا ہے ممبئی اور ممبئی کے آس پاس کے سارے گارجز میں پوچھت آج کی جا رہی ہے کہ کیا کوئی گاڑی ٹھیک کروانے وہاں آیا تھا کیا کوئی نمبر پلیٹ بنوانے وہاں آیا تھا ممبئی پولیس اس وقت اس کیس کو ہائی پرویورٹی پر رکھ رہی ہے اور اسے سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے وہیں اس کیس میں جس اسکورپیو سے جیلیٹن کی چھڑنے برامت ہوئی تھی اس کی فورنسک جاج بھی کی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں اب سیدھے گرے منترالے سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ معاملہ بہت ہائی پروفائل ہے اس سنگٹرن کے دعوی کی جان جو ہے مہاراستر کا گرہ منترالے کر رہا ہے منترالے کے اندر گرہ ہوئے تمام جو عالی حدیقاری ہے وہ موجود ہے اور لگاتار اس دعوی کی سچائی کو لے کر اب جان جو ہے آگے بڑھ رہی ہے سائیبر سیل، سائیبر کرائیم یونٹ، کرائیم انٹریجنس یونٹ تمام جو ایجنسیز ہے وہ اس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے کہ آخر اس سنگٹرن نے دعوی کیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے ممبئی میں اس وقت انٹیلیا کے آس پاس بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور جو بھی راستے اس طرف جاتے ہیں ان پر بھی پوری نظر رکھی جا رہی ہے انٹیلیا کے آس پاس سبھی راستوں پر جہاں بھی کیمرے لگے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ اسکورپیو اور اینوہ کو لے کر اور لنک مل سکیں مکیش امبانی کے انٹیلیا کے پاس سندھیگت کار ملنے کی گھٹنا کو چار دن بیچ چکے ہیں لیکن ممبئی پولیس ابھی تک آروپیو تک نہیں پہنچ پائی ہے اس وقت ہم انٹیلیا کے پاس موجود ہے جیسے کی یہاں پر پولیس پرشاسن نے سرکشہ ویوستہ پردان کی ہے ممبئی پولیس کے کرمی یہاں پر تینات کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو انٹیلیا کی سرکشہ ویوستہ رہتی ہے وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سی آر پی اپ کے پولیس کمانڈوز بھی یہاں پر موجود ہیں مکیش امبانی کے گھر کے باہر کئی لیئر میں سیکیورٹی تحنات کی گئی ہے یہاں کمانڈو بھی ہیں پولیس بھی ہیں اور ڈاگ اسکوارڈ بھی پولیس کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے انٹیلیا کے باہر اسکوارپیو میں وز فوٹک رکھا انہوں نے کئی ہفتوں سے انٹیلیا کی ریکی بھی کی ساتھ میں مکیش امبانی کے کافی نے کو بھی کئی بار پولو کیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن ہر ایک اینگل سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ ساتھ سو سے زیادہ سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھے گئے پڑھتا لے گئے ساتھی ساتھ ہر اس جگہ کی تپتیش کی جاری ہے جہاں سے یہ گاڑی نکلی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے ساتھی ساتھ ایک انوہا کار کی بھی تپتیش اس وقت ممبئی پولیس کے دوارا چل رہی ہے